ستن دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک ہماخت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان بطن عزیز انڈیا میں بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد یعنی سیویل سرویسز کا جہاد آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر موڈی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹائک کیا یہ کہہ دیا اس کا راست خریبی تعلق ہے آر ایس ایس سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ یہ اجمی کہتا ہے کیا گندی سونچ ہے اس کی کیا گندی سونچ ہے اس کی آپ اندازہ لگائیے میرے پاس آداد و شمار ہیں آٹھ سو انتیس ایک ہنڈلین ٹوئنٹی نائن لوگ کالی فائی ہوئے ہیں جس میں سے صرف فٹی ون مسلمان ہیں فٹی ون مسلمان ہیں اور یہ جو کر کہتا ہے کہ جامیہ میں جامیہ میلیا یونیسٹی میں وہاں پر آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی سیول سروس کا کوچنگ سنٹر اور اس میں سے تیس کامیاب ہوئے اور یہ جو کر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو تیس جامیہ کہتا ہے کہ جامیہ سے جو کامیاب ہو رہے وہ سیول سروس کا جہاد کر رہے ہیں ان تیس میں سولہ مسلمان ہیں اور چودہ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو کیا یہ مسلمان جہادی ہیں اور ہندو جہادی ہیں ارے نفرت پھیلانے والوں تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے اگر اگر سولہ مسلمان جامیہ سے سیول سروس میں کامیاب ہوتے تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر چودہ ہمارے ہندو بھائی بھی جامیہ سے کامیاب ہوتے تو معلوم ہوا کہ جامیہ میلیا پورے انڈیا کی نمبر ون سینٹر انیسٹی ہے خود موڑی حکومت نے یہ رینکنگ دی ہے مگر نفرت ہے نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں سے ہمارے بھائی اور بینوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو انطاقتوں کا اب ہر ایک پر فرض ہے واجیب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اگر آج سال آٹھ سو انتیس میں سے فارٹی ون مسلم سیول سروسز میں کامیاب ہوئے تو میرے بھائی ہم اور آپ کو اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئی ہے اس آئی پیس آئی ایف ایس میں لے کر آئے کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے سکلرزم کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے پیولرزم کو ڈیورسٹی کو مضبوط کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ سیول سرنسزز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں یقیناً ہم بریب ہیں مگر اگر ہم عظم کریں گے ہنسلا کریں گے نیتوں میں اخلاص رہے گا تو غیب سے اللہ مدد کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے